اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ خوش حمدید دوستو کیونکہ کچھ دوستوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو آسٹریچ فارمنگ پہ ویڈیو بنا کے دکھائی جائے دوستو آسٹریچ فارمنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو پانچ چیزیں زہز نشین رکھنی ہوتی ہیں ان میں پہلے نمبر پہ ہے آپ کا مقصد یعنی آپ کس مقصد کے لیے آسٹریچ فارمنگ کا نصارے ہیں جیسا کہ کچھ لوگ شوکیاں کرتے ہیں اورنمنٹل پرپس کے لیے کرتے ہیں یعنی نمیشی پرپس کے لیے کرتے ہیں وہ تو آپ کے لیے تھوڑا سا آسان ہو جائے گا کیونکہ ایک یا دو برڈ سے آپ کا شوک پورا ہو سکتا ہے اگر تو آپ کا دوسرا مقصد ہے یعنی آپ اس کے میٹ کی سیل کرنا چاہ رہے ہیں یعنی اس کے میٹ کی مارکیٹنگ کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس میں آپ کو اچھی خاصی انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی اور ایک عدد مطلب زمین کا ایک خاصا بڑا ٹکڑا بھی چاہیے ہوگا کیونکہ یہ خاصا بڑا برڈ ہے اور اگریسیو بھی ہوتا ہے تو آپ کو ایک سیپریٹ لینڈ کا ہونا بڑا ضروری ہے اور اس پہ اس لینڈ پہ آپ کی فینسنگ کروانا بڑی اشہ ضروری ہوتی ہے ایک موٹے گیج کی جو ہے وہ آپ وائر گاز جس طرح آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے اس طرح کی آپ وائر گاز لے کے اس کی قد سے تھوڑا سا ہوں چاہیے نہیں اگر آپ دیکھیں تو جو ایڈلٹ ہے اس کا میل ایڈلٹ ہے آسٹیچ کا تو اس کی ہائٹ جو ہے اڑھائی میٹر کے قریب قریب ہو جاتی ہے تو آپ کو تین میٹر ہائٹ میں جو ہے وہ اس کے لیے فینسنگ کروانی پڑے گی تو وہ ایک اچھا حسا جو ہے وہ آپ کا کاسلی کام ہو جاتا ہے لیکن ونس فر آل ہے اور جو دوسری چیز ہے دوسرے نمبر پہ پوائنٹ آتا ہے وہ ہے آپ کی مارکیٹ سٹیڈی یعنی آپ آسٹیچ فارمنگ جو کروا رہے ہیں آپ کا علاقہ کونس ہے اور وہاں پر آسٹیچ کی جو ہے وہ آسٹیچ کی میٹ کی ڈیمانڈ کتنی ہے اگر تو آپ میٹر پولیٹرنس جیسے کراچی ہے لاہور اسلام آباد فیصل آباد یہ دوسرے بڑے شہر ہیں جہاں پہ سٹار ہوتلز موجود ہیں وہاں پر تو اس کی میٹ کی جو ہے ڈیمانڈ اچھی خاصی ہے اگر آپ چھوٹے قسموں میں رہتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کے لیے ٹرکی ہو جائے گا اس کی فارمنگ کروانا یعنی آپ کو وہ اتنا پرافٹ نہیں دے سکے گا جتنا آپ کو بڑے شہروں میں مطلب پرافٹ اس کا ملتا ہے یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کی جو ہے وہ سپلائی ہے وہ بڑے ہوتلز تک مطلب پہنچائیں ان کے ساتھ کوئی اگریمنٹ وغیرہ کریں تب آپ کو جا کے اچھا خاصا جو ہے پرافٹ اس کا ہو سکتا ہے اس کے بعد دوستو جو ہے وہ آپ کا جو پوائنٹ آتا ہے کہ وہ آپ نے چیکس لینے ہیں یا ایکس لینے ہیں اس کا ایک خاصا بڑا ہوتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیڑھ کلو تک ہے اس کا ایک جو ہے وہ وزن میں ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے ہاتھ میں اٹھایا ہوئا ہے اور اس کا جو ہے وہ خاصا مطلب وزن ہے یعنی ڈیڑھ کلو تو ہے ہی ہے اور جو مطلب آپ اس کو اگر خریدنا چاہتے ہیں یعنی کہ بڑے جو مطلب شہر ہیں وہاں پہ اس کی ایکس آپ کو مل جاتے ہیں بڑی بڑی فارمز ہیں آسٹچ فارمنگ جو کرواتے ہیں ان کی فارمز ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ ایکس مطلب سیل کرتے ہیں اس کا ایک جو ہے وہ آپ کو پانچ ہزار روپے تک جو ہے وہ اویلیبل ہو جاتا ہے جو بڑی اچھی ریناؤنڈ فارمز ہیں وہ تو آپ کو جو ہے وہ فرٹیلائز ڈیک جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں یعنی اس کی مطمئن ہے لیکن یا شاہد اس سے بھی اس کا ریٹ زیادہ ہو لیکن جو چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں وہ آپ کو بعض اوقات جو راٹن ایکس ہیں وہ آپ کو دے دیتے ہیں ان سے انکوبیشن آپ کرواتے ہیں تو مطلب آپ کی پروڈکٹ ان سے آپ کو وصول نہیں ہوتی تو دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ آپ چیکس خرید لیتے ہیں کافی سارے ادارے ہیں جو کہ آپ کو جو ہے وہ چیک دیتے ہیں مطلب دس یا پندرہ دنوں کا چیک دیتے ہیں آپ کو پانچ کلو گرام تک اس کا وزن ہوتا ہے یا اس سے شاید زیادہ ہوتا ہو پندرہ سے بیس ہزار روپے تک اس کا آپ کو چیک ویکسینیٹڈ جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے اور اس کا جو چیک ہے وہ ایک سے ڈیڑھ سال لیتا ہے کہ وہ مطلب آپ اس کو سلاٹرنگ کریں اس کو زبا کر لیں یعنی کہ وہ اس طرح دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سو کلو گرام تک وزن جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے اگر آپ اس کے جو چیک ہے مطلب آپ کو اگر کاسٹ پڑی ہے اس کی پندرہ سے بیس ہزار روپے تو ڈیڑھ سال کے بعد جو ہے وہ آپ کو سو کلو گرام کا ہو جاتا ہے تو آپ کا جو میٹ ہے ہزار سے بارہ سو یا تیرہ سو بھی ایمن آپ اس کو سیل اوٹ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو اچھی خاصی جو ہے وہ اماؤنٹ دے جاتا ہے یعنی کہ پندرہ سے بیس ہزار اگر آپ کی اس میں فیڈنگ کی جو انویسمنٹ ہے یعنی تھرٹی تھاوزنڈ پر چیک آپ کی فیڈنگ انویسمنٹ ہے تو پچاس ہزار روپے بنتے ہیں تو آپ کا ایک لاکھ دس ہزار یا ایک لاکھ روپے میں آپ کا وہ چیک سیل ہوتا ہے تو آپ کو پچاس یا ساٹھ ہزار روپے ڈیرے سال میں ایک جو ہے ایک مطلب آسٹیچ جو ہے وہ آسانی سے دے جاتا ہوتا ہے اچھا اس کی جو پانچویں نمبر پہ جو مطلب چیز ہے جو اس کی اہم چیز ہے وہ ہے اس کی فیڈ تو آسٹیچ جو آپ جیسے ہی آپ آسٹیچ کا چیک خرید کیاتے ہیں یا انکویبیشن کرواتے ہیں تو آپ کی آپ کے پاس اس کی فیڈ کا ہونا بڑا شد ضروری ہوتا ہے تو انسیکس جو ہیں مطلب حشرات الارضے ہیں یہ اس کی مرغوبی زائیں ہیں ایون یہ سنیک کو بھی اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں یا دوسرے چوہے ہیں چھوٹے جو اس کی ایکسس میں ہوتے ہیں وہ ان کو کنزیوم کرتے ہیں آسٹیچز روٹس یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں پودوں کی اور جو دوسرے سیڈز بغیرہ ہیں جیسے مکئی ہے یا دوسرے سیڈز ہیں عام پرنو کاب ڈالتے ہیں تو وہ سیڈ بھی یہ اپنی خوراک میں شامل رکھتے ہیں ان کی خوراک میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کنکریہ وغیرہ بھی کبھی کبھار کھا لیتے ہیں تاکہ ان کی جو سٹومک ہے ان میں اچھے طریقے سے ان کی جو مطلب خوراک ہے وہ ان کا حازمہ ہو سکے تو اس کی دوستو جو سکن ہے آپ اس کو لیدر کی طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں خاصہ موٹا اس کا جو مطلب سکن ہے وہ لیدر کی طور پر بھی لوگ یوز کرتے ہیں اور اس کی سکن سے بھی آپ اچھے خاصے ریوی نیو جنریٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ کچھ میں نے آپ کو پوائنٹ سکتا ہے ان کو مطلب آپ انٹرٹین کر کے ان کی اسیسمنٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنا بڑا کاروار کتنی بڑی فارمنگ آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں آسٹیچز کی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ خاصہ پرافیٹیبل بزنس ہے اگر آپ کو اس کی مارکیٹ اویلیبل ہو جاتی ہے اس کے میٹ کی جو مارکیٹنگ ہے وہ مطلب آپ کو کلائنٹس مل جاتے ہیں تو یہ آپ کو رات و رات امیر کرنے والا جو ہے وہ بزنس ہے کاروار ہے اور یہ اچھا خاصا جو ہے آپ کو پرافیٹ دے سکتا ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بولیں اللہ حافظ